السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریص ہوں گے تو آج دسمبر کی تقریباً سولہ ستارہ تاریخ ہوگی یار میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ اتنا میں کام میں بزی ہوں کہ مجھے بالکل ابھی ٹائم نہیں مل رہا تو آج صبح سے صبح سے تو نہیں آج اتوار ہے تو صبح سے میں لگا ہوا ہوں کام پہ تو کیسے اب یہ میں نے بنایا ہے تھوڑا بہت یار اپنی کارگری ویسے میں ان چیزوں میں اتنا مطلب انٹرسٹ رکھتا نہیں ہوں اور اتنا ماہر بھی نہیں ہوں ان چیزوں میں بناتے وقت لیکن جب اپنی چیز آ جائے تو پھر میں کچھ بھی بنا لیتا ہوں جیسا کہ یہاں پہ میں نے کلر کیا تھا تو مطلب جب اپنے عزت پر آ جاؤں تو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں نے کلر کیا تھا اوپر جو پہلے ویڈیو میں کتنا یہ بسورت گارڈن دکھتا تھا تو اس کو میں نے صاف کیا اس کے بعد پھر اندر آ کر میں نے یہاں پہ یہ سمنٹ بھی لگایا ویسے میں اتنا ان میں انٹرسٹ رکھتا نہیں ہوں اور اتنا ماہر بھی نہیں ہوں لیکن اپنے کاموں میں میں کافی اچھے سے جانا جاتا ہوں تو خیر آج ہمارا یہ بلک جیک کا پھول کھل گیا ہے اور ماشاءاللہ کافی پیارا لگ رہا ہے تو ماشاءاللہ کافی پیارا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بھائی اس کو کیا ہوا ہے تو ابھی بناتے وقت آر ہی لگ گیا تھا اس جگہ پہ اور تو اس لیے یہ بلٹ یہاں سے تھوڑا سا بہر ہے خیر یہ گارڈن اور کام میں ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے تو اتنی مسئلے والی بات نہیں ہے ویسے بھی میں چوٹوں سے مجھے کوئی چوٹ وغیرہ رکھتی ہے تو بلکل بھی مجھے فرق نہیں پڑتا ایسا نہیں ہوتا کہ میں وہ کام چھوڑ کر چلا جاؤں جب مجھے ہاتھ پہ اس ہاتھ پہ لگے گی مطلب اس ہاتھ سے ابھی میں کوئی چیز اٹھا رہا ہوں اور اس ہاتھ میں مجھے بھی لگ گئی کوئی چیز جب زیادہ بلٹ نکلتا ہے تو پھر میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں ورنہ ادروائز اس کے علاوہ میں اتنی جلدی کوئی کام چھوڑ کر نہیں جاتا تو خیر یہ آپ پودینہ دیکھ رہے ہیں فل مرشاللہ گرین لش گرین ہے اور اس کو یار یہ میں حیران ہوتا ہوں جب بھی میں شد پر آتا ہوں ابھی یہ آپ کو یہاں پہ جالا نظر آ رہا ہوگا اگر میں اس کو ابھی ہٹا لوں تو کل اسی ٹیم جب میں آؤں گا تو یہ دوبارہ یہاں پہ بنا ہوگا اور یہاں پہ میں مطلب جھاڑو بھی مارتا ہے رہا ہوں جیسا کہ یہاں پہ ابھی کوئی مکڑی بیٹی ہو میں نے یہاں پہ جھاڑو مار دیا زہر سی بات ہے وہ مر جائے گی یا بھاگ جائے گی لیکن میں روزانہ مارتا ہوں جھاڑو پھر اگلے دن آتا ہوں تو یہ جالا یہاں پہ بنا ہوتا ہے پتہ نہیں یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون یہاں پہ بنا کے پھر چلا جاتا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر میں نے یہ رکھا ہوا ہے ایک یہ رہا ماشاءاللہ اور ایک یہاں پہ یہ کافی بڑا ہو چکے ہیں یہ میں نے ایک تہہہ یہ مجھے میرے خیال سے یہ اتنے اس لیے چھوٹا ہے اس کو میں نے اندر رکھا ہوا تھا اور یہ کافی بڑا ہو چکا ہے دیکھیں آپ ذرا سائز کا فرق چک کریں اور یہ ماشاءاللہ اس کی کیا بات ہے کتنا بڑا بڑا ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم ان کو الگ نہیں کریں گے اور یہاں پہ جو ہماری ہاں ایک بات آپ کو بتانی ہے پرسو جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو یہ جو بیل ہے اس کا نام مورننگ گلوری ہے تو سوری اس کا نام مورننگ گلوری نہیں ہے میرے ذہن سے نکل کیا سائز اس کا نام ہے بٹرفل ہے تو یہ بٹرفل ہے مورننگ گلوری ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑے مت پر اس کے گولڈ شیپ کے ہوتے ہیں پھول جیسے ایلومینڈا کے ہوگے اس طرح ہوتے ہیں اس کے پھول یہ ہے اس کا نام ہے بٹرفل ہے بیل تقریباً یہی کچھ نام ہے میرے ابھی ذہن میں نہیں آرہا تو اس کا بٹرفل ہے نام ہے اس بیل کا اور اس بیل کو آج میں صبح اس جگہ میں میں نے رکھا تھا تاکہ اس کو دھوپ ملے تو صبح کے ٹائم میں اس پہ رکھ دیتا ہوں اس پہ ہلکا سا شاور کر کر اس کے بعد میں اس کو دھوپ پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ پتے کھوراگ منایا جڑوں کے لیے لیکن یار مجھے بس دن بدھن ان میں کنڈیشنز کی ڈاؤن نظر آ رہی ہے تو یہ کافی نینجر ہوگا اس بیل کے لیے اور اگر یہ مر جاتی ہے تو پھر ہمیں کافی دکھ ہوگا تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جلدی جلدی ہم پولی ہاؤس تیار کر لی دیں تاکہ ہم اس کے اندر اگر یہ مر بھی جائے پولی ہاؤس کے اندر تو اس کی ہم کٹنگز لگا کر پہلے سے ہی ہم لگا دیں گے جیسے ہی ابھی یہ پولی ہاؤس تیار ہوگا اس کے بعد میں کیا کروں گا کل والے ویڈیو میں شاید میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی کٹنگز کیسے لگائی جاتی ہیں یہ میں آپ کو لازمی دکھاؤں گا اور کٹنگز لگانے کا طریقہ کیا ہے ویسے تو ابھی آف سیزن چل رہا ہے لیکن پولی ہاؤس کے اندر کافی ہیٹ ہوتی ہے تو مطلب وہاں پہ ایسے موسم ہوتا ہے جیسے میں اگسٹ ایسے اس طرح وہاں کا موسم ہوتا ہے پولی ہاؤس کا تو پھر ہم لگائیں گے کہ امید ہے کہ وہاں پہ روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ جو آپ کو یہ کلمے وغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ بھی ہم پولی ہاؤس میں رکھیں گے اس کے علاوہ یہ جو آپ کو یہ والے نہیں رکھیں گے ہاں یہ والے نہیں شاید میں یہ رکھوں بلکہ اس کے علاوہ باقی میں کوئی پودا اندر نہیں رکھوں گا اور یہ دیکھیں یار یہ اتنی بڑی برانچ ہو چکی ہے اور اس طرح دوسری یار برانچز نہیں نکل رہی ہاں لگتا تو یہی ہے نہیں نکل رہی یہ آپ کو یہ پانی نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم ہٹا دیں گے پھوک کی مدد سے یہ دیکھیں تقریباً بہت سارا ہٹ گیا پانی کیونکہ یہ جب یہاں پہ کھڑا ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے پودے کو فنگس لگ جائے تو یار یہ پولی آز بنا کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں اور کل والے ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے سٹریٹ پوٹ بن رہے ہیں اور ماشاءاللہ آج یار تھوڑا سا بڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں تو یار کافی مجھے خوشی ہوئی ہے بس جی تو دوستوں ابھی شام ہو چکی اور میں نے سارا کچھ ساف کر لیا اور کافی ہر تک گیا ہوں ابھی میں نے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے نیچے سے پانی بھی نیچے میں نے پانی بھی مار دیا شاور کر دیا پورا اور سارے پودوں کو میں نے بھیگا دیا مطلب ابھی یہ نہا چکے ہیں یہ دیکھیں پانی کتنا یہاں پر نظر آ رہا ہے اور ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پولی آز پر تو پولی آز آپ کو وزٹ کروائیں گے ہم تو دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ جب پودے پڑے ہوئے تھے وہ بھی ہم وہ بھی ہم نے اس کے اندر رکھ دیا اور ابھی میں نے ان کے اندر شاور کی ہے مطلب یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ ابھی شاور کا پانی ہے تو میں نے ابھی خود نمی انکریز کی ہے تاکہ نمی بننے میں نیچے مدد ملے نمی کو دیکھیں میں نے نیچے بھی یہاں پہ پلاسٹک بچھا دی ہے اور اندر میں نے سارا بند کر دیا ہر طرف سے یہاں پہ جو سراک تھا وہ بھی میں نے بند کر دیا یہاں پہ کپٹا لگا دیا اب کوئی بھی اندر ٹھنڈ وغیرہ نہیں آئے گی اور پولی ہاؤس کیوں بنایا جاتا ہے اس کا کیا کیا کام ہوتا اور ہم اس میں کونسے سیڈ ابھی گروہ کر سکتے ہیں کونسی کلمے لگا سکتے ہیں سردیوں کے مصال میں اور کون کون سے پلانٹ ہم اندر رکھ سکتے ہیں اور کس کنڈیشن کے پلانٹ ہم اندر رکھیں گے کہ وہ صحیح ہو جائیں تو یہ سارا کچھ آپ کو کل والے ویڈیو میں میں آپ کو لازمی بتاؤں گا اور اس کی مجھے کلمے بھی لگانی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بٹر فلائے بیل اس کی بھی کلمے لگانی ہے تو یہ بھی کل والے ویڈیو میں آپ لازمی دیکھیں گے تو ابھی فیلال کافی دیر ہو چکے ہیں تو میں نے ویڈیو یہ تھوڑا سا بنا دیا ہے تو ہاں میں نے شاور کر دیا نیچے یہ پلاسٹک بشا دی ہے اور دیکھیں بھائی پانی زمین تک پہنچ گیا ہے تو کافی اچھی بات ہوگی جب صبح اس پر دھوپ پڑے گی تو کافی اندر ہیٹ ہو جائے گی اور نمی بھی ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے یہ جو پلانٹ ہے جو مرجھا گئے ہیں سردی کی وجہ سے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے تو یہ کافی اچھی بات ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے چائنے پام اس کا جو بڑا پتہ تھا وہ میں نے کارٹ دیا اب اس کو میں نے پولیاوس میں رکھ دیا تو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ اس کی نینی شوٹنگ اسٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جتنے بھی پودے ہیں چمبلی کا جیسے ہی آپ کا نظر آ رہا ہے یہ میں نے رکھ دیا ہے اور کلمے بھی میں نے اندر رکھ دی ہیں یہ بگمویلیا کا آپ کو جو پودا نظر آ رہا ہے یہ بھی میں نے اندر رکھ دیا ہے یہ کلمے جو لگی ہوئے ہیں میرا بلیس چلاپا اور یہ بلیک جیک کی کلمے تو یہ سارا کچھ میں نے اندر رکھ دیا ہے اب اس کو ہم بند کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اب بند ہو گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اندر تھنڈ تو جا رہی ہوگی لیکن ہم نے ابھی یہ پورا کور کرنا ہے فلال ابھی ہم نے تھوڑا سا ایسے آرزی طور پر ہم نے بنا لیا ہے تو اوپر میں نے ابھی پانی ڈالا ہے تو پانی کتنا میلا ہو چکا ہے مطلب یہ ساف ہو چکی ہے تو ابھی اس پانی کو ابھی میں اٹھا لوں گا اور جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے اس کے نیچے اب ذرا چیک کریں دیکھیں نمی بن چکی ہے یہ تو فائدہ ہوتا ہے اس بات کا اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا پودینہ کسی یہ میں نے اندر نہیں رکھا کیونکہ اس کے نیچے بلپ ہیں بلپ اگر ہم اندر رکھنے کے زیادہ ہیٹ اور نمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بل گل جائیں اب میں اندر آ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ساف کر لیا ہے سارا کچھ یہ بلر ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے سارا کچھ ساف کیا ابھی تو یہ اندر نہیں کیا باہر کیا ہے میں نے یہ کل یار کروں گا آج تھگیاں میں تو یہ میں نے اس دن باہر رکھے ہوئے تھے یہاں پہ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ گلیری ہیں آکے ان کو خوا رہی تھی تو پھر میں نے جلی جلی اندر رکھ دیا اور اوپر بھی ہم نے کور دے دیا کپڑا لگا دیا آپ دیکھیں سہیڈو والی یہ بند ہو چکی ہیں تو سو ویڈیو پہ آپ کو ایک سپرائز ملے گا اس کے لیے آپ جلدی جلدی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں اور ہو سکے تو شیئر بھی کر لیں سپورٹ کریں ہمیں تو ملتے ہیں کل آج کے لیے تاہیی دوستوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیوز ضرور پسند ہوگی اگر پسند ہے تو ہمارے چینل شیئر بھی گاڈن کو سبسکرائب کر کے پھر جانا تاکہ انہیوالی ہنیوز تک پہنچ سکے اور یہ دیکھیں یا یہ پودینہ کتنا جلدی یار گرو ہو چکا ہے میں تو حیران ہو چکا ہوں اور یہاں پہ مجھے یار بوتلے بھی لگانی ہیں لائن سے پودینے کے لیے تو وہ بھی آگے ہم چل کر لگائیں گے تو اللہ حافظ